بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاسد تین روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں آئیشہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک راش لگ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدیت سے بہرہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پگڑتی اور اسی کو چہرے اکتس پر پھیتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اسنا میں مسجد کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زیادہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات مشکیزے پانی کے بھائے گے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ ہوزے کوثر ہے اللہ کی قسم گویا کہ میں یہیں سے ہوزے کوثر دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگدستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں والی لگ گئے تھے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور یہی بات بار بار دھہراتے رہی پھر فرمایا اے لوگو اردوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں اردوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو کتا رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کتا کر کے پھکانے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناغواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کتا کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفعہ ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جللہ شانہو پر چھوڑ دیا مچد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفاہ سے قبل مسلمانوں کے لئے آخری دعا کے دور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اصنا میں حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدتِ مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنِ مبارک میں رکھ دی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے موں سے نرم کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبالک سے تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبر میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن جگجا کر دیا ام الممنین حضرت آشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریح لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریح لاتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتے پر بوسا دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آجاؤ اور زیادہ رونے لگی انہیں روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسار کے بعد میں نے سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچھ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آمی لوگی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ آلہ وہ امدہ رفاقت پسند ہے سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ السلام خدمت اقتص میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں شرف باریابی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بھیجا ہے آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ وہ امدہ رفاقت پسند ہے مجھے آلہ وہ امدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرح روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غزبناک نہیں سیدہ آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک پیرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے